جی رام رام تو کیسے ہیں آپ سب آئیوں بہت اچھے ہوں گے آپ سب کا میں نئے ویڈیو میں سواگت ہے تو یہ کلپ میں جو ہے پہلی ویڈیو میں ایٹ کرنا بھول گئی تھی کہ ہماری ساسوما کے مائے کے میں ہماری کیسے انٹری ہوئی تھی تو یہ چھوٹی والی بڑی والی مامی جی ہیں جو بہار آئے تھے ہمیں گیٹ پہ ملنے کے لیے اور میشو سے پوچھ رہے ہیں مل رہے ہیں میں تو تین پار ملی ہوں لیکن میشو ان سب سے جو ہے فرس ٹائم مل رہی ہے تو جی یہ ہے گھر کا انٹری گیٹ اور میں جو بھی یہاں کے لیے سمان لے کر آئے تھے کچھ میں لے کے جاری تھی کچھ جو ہے یہ لے کر آ رہے ہیں پیچھے پیچھے تو یہ پوری انٹری ہے جو پرانے گھر ہوتے تھے نا رازستان میں جیسے ان کے اوپر بنا ہوا ڈیزائن کلر والا رہے ہیں تو یہ سب ہیں تو یہ نانی ہیں یہ جتھانی ہیں مامی ماما مطلب سارے ہی تھے یہاں پہ سب سے ملے ہمیں اور مل کر بہت ہی اچھا لگا کیونکہ کافی ٹائم بعد آئے ہیں لگ بگ دھائی سال کے بعد ہی آئے ہوں گے ہم اور یہاں نانی کے ملتے ہی پیر دبانے ہوتے ہیں تو نانی نے خوب سارا آشیروا دیا سب نے بہت سارا پیار دیا تو بہت زیادہ اچھا لگا اور گاؤں میں ایک دم سے اچانا کافی کافی ٹائم بعد آ کر ملتے ہیں تو اس چیز کی خوشی تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے نا تو کیا کہنا ہے اس کا تو تو اب راستے میں ہم واپس آ چکے ہیں بھیوانی میں انٹری ابھی کی نہیں ہے لیکن کرنے والے ہیں تو بیچ راستے میں ہمیں بڑے بڑے گھوڑے ہاتھ تھی یہ سب دیکھنے کو مل گئے اور ہمارے پاس گھر میں پہلے سی ایک چھوٹا سا گھوڑا ہے تو ایک پیار اور ہونا تھا تو اس سے بھی بڑا کافی بڑا گھوڑا میشو کے لئے لینے کے لئے گئی ہیں ممی میشی کا اور اس کے پاپا اور میں گاڑے میں ہی تھی میں گاڑے سے نہیں اتری تھی اور قریب ساڑھے چار بجے کا وقت ہو رکھا تھا یہ کیونکہ ہمیں گھر بھی جانا تھا گھر سے پھر مجھے میرے بائی کے بھی جانا تھا کیونکہ ایک ہی رات بچی تھی میں نے سوچا چلو مطلب اگلا دن تھا پھر ایک ہی دن بچا تھا تو میں نے کہا چلو رات رات تو رکھاتی ہوں کیونکہ پھر اتنے دور تک آئے اور پھر گھر والوں سے نہ ملے وہ بھی اتنی پاس ہو کے تو اور بھی زیادہ عجیب لگتا ہے تو اس وجہ سے تو پھٹا پھٹا وہ جو ہے اب آ جائیں گے گاڑے میں اور پندرہ بیس منٹ میں ہم بھیوانے بھی پہنچ جائیں گے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کی سچ میں کتنا بڑا گھوڑا ہے مجھے دیکھ کے تو مطلب ایسا لگا سچ میں میشو تو ویسے بھی لکڑے کی کارٹھی کرتی رہتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی اچھی چیز مطلب اس کو مل گئی کھیلنے کے لیے بٹ اس کو ہم چندگر نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہے اتنا بڑا یہ تو جب بھیوانی آئے گی یہ تب ہی کھیل سکتی ہے یہ دیکھیں اس کے پاپا لے کر آرہے اور کافی وجن تھا اس میں اور کافی سٹرونگ ہے کہ کتنا ہی بڑا بچہ بیٹھ جائے تو ایجلی جو ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے تو یہ دیکھئے اس کو آگے سیٹ پہ بٹھا لو گھوڑے کو کیا کہ دیا یہ ہو چار ساڑھے چار ساڑھے چار ساڑھے چل کوئی بات نہیں چل کوئی بات نہیں تو جی وہاں اب پہنچ گی ہوں میں مائکے میں کیونکہ دس منٹ کا ہی راستے پہ ہے اور وہاں پہ بھی ہم جیسے پہنچے نا پہنچ کے چائے پانی کر کے اپنا جو بھی کام تھا وہ فینش کر کے اور میں یہاں پہ آگئی ایک گھنٹے بعد اور بھائیاں گاڑی دھو رہا تھا تو ایشو کو آتی اس نے لے لیا اور ممی اوپر سے آرام سے آ رہی ہے تو دیکھیں ہماری کیا باتیں ہو رہی ہیں تو جی مجھے وائس آور ہی کرنے پڑے گی ادروائز میں ریالیٹی آپ کو سنا دیتی کیونکہ بھائی نے گاڑی میں وہ سارے سانگ چل رہے تھے اور سانگ چلتے ہیں تو پھر کوپی رائٹ آنے کا ڈر رہتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو بس یہ بھی واپس چلے جائیں گے ابھی بس مل کے اور کیونکہ ان کو جو ہے زیلری والے کے جانا تھا میرا مغل ستر جو ہرٹھی کرنے کے لیے دے رکھا تھا تو ممی اوپر آئی اور ممی جو ہے بس میشی کا کے ساتھ ہی کھیلنے لگ جاتی ہے نہ مجھے پوچھ رہی ہوتی ہے نہ بٹےو کو ہے نہ جمعائی کو پوچھ رہی ہوتی ہیں ان کو لگا کہ اندر آئیں گی میشی کو لے کے ابھی اندر چلی جائیں گی میں نے کہا بٹےو تمہارا روس کے جا رہا ہے واپس تم مت ملو میں ایسے مجھا کر رہی تھی اور کیونکہ ان کو لیٹ ہو رہا تھا کیونکہ وہ شاپ بند ہو رہی تھی میں ممی کو بار بار یہی کہہ رہی تھی اور ممی اس بھرم میں تھی کہ اندر آئیں گے کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا یہ ابھی واپس جا رہی ہیں تو پھر میں ممی کو ایسے بول بول کے بھائی بلا رہا ہے ان کو میں ریالیٹی بھی آپ کو سنا دیتی کہ آپ کا بٹےو روس کے جا رہا ہے آپ سے روٹ کے جا رہا ہے آپ آئے نہیں نہ صرف آج رکھا ایسے کر کے لیکن پھر ممی کو اس چیز کا پتا چلا کہ ان کو جانا ہے جلدی ہے کیونکہ وہ پھر شاپ بند ہو جائے گی اور پھر سنڈے مطلب اگلے دن وہ جو ہے بند رہتی ہیں تو پھر ممی کو میں ابھی مطلب بول رہی تھی تو ابھی ممی بھاگی بھاگی جائیں گی مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا تو وہی چیز تھی اور ابھی دیکھنا ممی جو ہے اپنا جو جمائی کا اپنا صرف پچکار کے آئیں گی اور کیونکہ ہمارے تو ایسا ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیلمٹ کے ساتھ ہی انہوں نے صرف پچکار دیا تو بس ہی اب نکل جائیں گے اور ہم جو ہے اب اپنے گھر میں انٹری لیں گے کیونکہ میں صرف رات رات کے لیے ہی آئی ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس رکھنے کے لیے تو جی میں تو آ کر ریسٹ کرنے لگ گئی تھی میری بلکل بھی حیمت تھی کیونکہ صبح سے نکلے ہوئے رات ہو گئی تھی ہمیں گھر میں آتے آتے اور پھر آ کے تھوڑا بوتما کر کے آئی پھر مائکے میں تو آ کے پتہ یہ کتنی موج ہو جاتی ہے میں نے آ کے کچھ بھی نہیں کیا صرف کھانا کھایا اور میں سو گئی یہاں تک کہ میں نے گھر والوں سے کوئی بات بھی نہیں کی تو یہاں ممی حلوہ بنا رہی تھی ہمارے آنے کی خوشی میں کیونکہ میشی کا بہت راجی ہو کے کھاتی ہے میں تو اتنا نہیں کھاتی لیکن میشی کا بہت یہ دیکھیں میں ادھر لیٹی ہوئی ہوں میں بلکل لیٹی کی میری بلکل حمد نہیں تھی اور میشی کا یہاں اپنی نانے کے ساتھ مستی کر رہی دونوں ہاتھ ہو سیں میشیو دونوں ہاتھ ہو سیں دونوں ہاتھ بڑھیں گے بٹا بچ اپنے کے لیٹی ابھی کن لے اوہ اوہ ماترک سارا پراتک میں نے دیکھا ہے پراتک تار دی اوہ اوہ دیخوا وہ پورا ملسک گولد ہے ہاں تھوڑے دن میرا ٹائگو نہ لہت جگی دیکھ لگا اچھا کہیں میشو ویری گوڈ کر لینا اچھا 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 سارت اچھا ہاں میشو کیا کر رہی ہو میشو میشو گائیس کو بتانا کیا کر رہے ہو میشو بتا گندیا میشو آٹا گندری میشو نہیں لادو مجو میشو 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 آئس آئس کنم آئس آئس لگ رہی ہے ممی کا بھی گروہ لگ رہی ہے اب میں جمعے آل کے منام 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 یہ چھوڑی پورا مم 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 لوگ پکڑو آپ اور یہ کھول کے آنے جائے مم وہ ایک دمی نا دن جائے جیٹ میں کھڑ دے مم 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 تو جی ابھی میشی کا کے بڑے والے مامو آئے ہیں تو یہ بڑے والا بھائی آیا ہیں اور یہ صبح دس بجے جاتا ہے شام کو آٹھ ساڑھے آٹھ بجے آتا ہے اپنی ڈوٹی سے تو میشو بڑا ویٹ کرتی ہے کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہی والے مامو ہیں جو اس کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں تو بچے کو تو اسی کا انتظار ہوتا ہے جو ان کے لئے کچھ چیز لے کر آتے ہیں تو اس کو پتہ ہے سٹارٹنگ سے اس کے لئے جب بھی آتا ہے مطلب ڈیلی آتا ہے تو ڈیلی ہی اس کے لئے جب یہی ہاں ہوتی ہے تو کافی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میشو آئے گی اسی دن میں جو ہے چھٹی لوں گا اور پورا دن میشو کے ساتھ کھیلوں گا تو ان سب کا یہی پلان ہوتا ہے جس دن میشو آئے گی سب اسی دن چھٹی لیں گے اور یہ دیکھئے میشو کے لئے چپس کا پیکٹ لے کر آیا ہے وہ بھی جو آلو کیے جو سیمپل کھاتی ہیں اور بڑی خوش ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کیا بول رہی ہیں میشو کون لڑ رہے ہیں سیٹو اٹھو اٹھو سیٹو اٹھو چھٹاو 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 میشو چھٹاو میشو مامو کیوں مار رہے ہیں میشو کون لڑبر میشو کون لڑ رہے ہیں